سب سے پہلے کوٹ نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو قانون نیا پاس کیا ہے حکومت پاکستان نے پارلیمنٹ نے کیا وہ قانون درست ہے آئین کے مطابق ہے کے نہیں کیونکہ اگر وہ آئین کے مطابق ہے اس میں یہ لکھا ہو ہے کہ ریویو ہو سکتا ہے ایک اپیل کی شکل میں اور وہ لارجر بینچ سنے گا تو اگر وہ لاؤ درست ہے تو پھر تو یہ ریویو جو فائل کیا ہے ہم نے وہ آگے نہیں چال سکتا اور وہ لارجر بینچ کے پاس معاملہ جائے گا لیکن اگر وہ قانون درست نہیں ہے تو پھر وہ ریویو کی سماعت ہوگی تو ابھی بحث پہلے عدالت نے اس لکھا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قانون درست ہے کہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے پیٹشنرز کو بھی سنا اور میری بحث ابھی جاری تھی جس پہ میرا یہی موقف تھا کہ چونکہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ صرف ریویو کر سکتے ہیں اور آئین میں اپیل کی طاقت نہیں دی ہوئی اس لیے یہ عام قانون کے ذریعے آئین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اگر اپیل کی کوئی پاور دینی ہے تو آئین کی ترمیم کر کے ہی ہو سکتی ہے تو عدالت اس پہ ابھی سن رہی ہے اور کل میری بحث ختم ہوگی اور انشاءاللہ تینی جنرل کی بحث شروع ہوگی تو امید یہ ہے کہ جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا جس طرح میں نے فرمایا اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قانون غیر آئینی ہے تو پھر اس کے بعد ریویو پیٹشن کی سماعت ہوگی جس میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب کوئی فکس کرنی ہے تاریخ الیکشن کی پنجاب اسیمڈی کے لیے کے نہیں اور اگر یہ فیصلہ ہوا کے نہیں یہ قانون جائز ہے قانون آئین کے مطابق ہے تو پھر لارجر بینچ کے پاس ریوی ہو جائے گی اور وہاں پیس ہوگی انشاءاللہ سار بتا دیں کب سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں کورٹ کی کیا یہی بینچ رہے گا بینچ چینج ہو جائے گا اور لوگ تو دیکھ رہے ہیں سپرنگ کورٹ کی طرح کچھ نکلے گا سرک سے جی انشاءاللہ اسی لئے تو سپرنگ کورٹ بیٹھ کے سن رہا ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ضرور آئے گا علی زفر صاحب لاصلی بتائیے گا کہ خان صاحب جس طریقے سے اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں آپ بچنا نہیں آپ کے بھئی ایسی باتیں نہ کریں آپ لیڈر ہیں اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہمارے جو دشمن ہیں جو پاکستان کے لئے اچھا نہیں سوچتے وہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ خان صاحب کو یہ بات نہیں بتاتے ہیں ان کو مشورہ نہیں کیا آپ نے دیکھیں میں تو قانونی جو کیسز ہیں اس پہ ضرور مشورہ دیتا ہوں لیکن پولیٹیکل فیصلے میں نہیں کرتا نہ میں انٹیفیر کرتا ہوں اس میں لیکن دیکھیں میری نظر میں آپ بات جب کرتے ہیں آپ بھی کام کرتے ہیں میں بھی کام کرتا ہوں ہم کس کے لئے کام کرتے ہیں آپ اپنے پیسے کمانے کے لئے آپ بھی میں بھی ہم پیسے کماتے ہیں نا سرویسز دیتے ہیں تو جو ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ جو سرویس اپنی دیتے ہیں وہ پیسے سے بہت زیادہ ہے وہ اپنی جانوں کی سرویسز دیتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں جان دینے کے لیے ان کے جو لوہیکین ہیں ماں باپ بچے بیوی جو رہ جاتے ہیں ان کی وہ کیوں برداش کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے لوگ جانے دیتے ہیں تاکہ ان کی ریپٹیشن رہے ان کی عزت رہے اور معاشرے میں ہماری عزت ان کے لیے اتنی زیادہ ہے اتنی محبت ہے خان صاحب کو اس چیز کا کب احساس ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا احساس ہر ایک کو ہے خان صاحب کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے تو یہ بات کرنا کہ کسی کے خلاف الزام ہے تو خام ٹھوسز کے خلاف کسی کو کسی قسم کا الزام نہ ہونا چاہیے نہ کسی ادارے کے خلاف ہونا چاہیے میری نظر میں اور باقی ٹھیک ہے پولٹیکس اور سیاست چلتی ہے آپ اس میں اخترافات ہوتے ہیں لیکن جو ماری انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے سپریم کورٹ ہو جائے اب سپریم کورٹ کے سامنے آپ دیکھیں کہ جس طرح کا احتجاج ہوا تھا وہ درست لگا تھا آپ کو نہیں نا اسی طرح میں تو آپ کو پتا ہے میری عادت کا میں تو یقین کرتا ہوں ہر قسم کی ٹائلوگ میں ہر قسم کی ڈسکشن میں مجھے آپ برا بھلا بھی کہیں گے تو میں اس کا جواب دینے کی کوش کروں گا لوجک کے ساتھ مندق کے ساتھ اور اگر آپ مانیں گے تو مان لیں گے نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے میرے اوپر کوئی میں آپ سے لڑنا تو نہیں ہے اسے یہی ایٹیٹیوڈانا چاہیے ہمیں پوری قوم میں ایک قوت برداشت